جایمہ تا دی جایمہ کمکیا کمکھے وردے دیوی نیل پرتواسی نیتم دیوی جکت ماتا یو نیمدرے نمستو دے کمکھے کام تھمپنے کامی شریحر پریے کام نام دے ہی میں نیتیم کامی شریح نمستو دے کام دے کام روپستے سبگے سرسے بیتے کرومی درشن دیویم سر کامار سدھے اوم جینٹی منگلا کالی بدر کالی کپالی نی درگا شما سیوا داتری سواہا سدھا نمستو دے درگتی ناشینی درگا جای جای کالوی ناشینی کالی جای جای اومارما برمانی جای جای سیتارا رکمانی جای 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 دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو دی کیا ساس سسل کو اپنے دامات کے پیر چھونا چاہیے ہم بھارتی سنسکتی کی بات کرتے ہیں بھارتی سنسکتی سب ویکنیوں کو مان سممان دیتی ہے پنتو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب یہ چیز میں بولنے کے لیے مجبور ہوا اس پر میں نے بہت ویچار کیا گہن منند کیا کہ کیا ایک ساس سسل کو جو اسی پچاسی سال کے ہیں یدی ان کے بچے ہوئے اور ان نے اپنی لڑکی کا ویوہا کسی پروش کے ساتھ میں کیا ہے تو وہ دامات جب تیس سال کا ہے تو اس دامات کے پیر چھونا چاہیے اور جندگی پر پیر چھونا چاہیے گیا جب میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ایک اسی ورش کی ایک اممہ جی پیتیس ورش کے لڑکے کے پیر چھوٹے ہوئے دیکھا تب میرے من کو بڑا آگھات پہنچا اور اس کی وجہ سے میرے کو یہ بولنے کے لیے مجبور ہونا پڑا شاستر میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ پرتیک چھوٹے منوشی کو اپنے بڑوں کے پیر چھونا چاہیے یہ سممان دینے کا طریقہ ہے آشیروات لینے کا طریقہ ہے اس کا ایک اپواد بھی ہے اپواد یہ ہے کہ جب دلہا دلہن کے پیرے کے وقت پیر پوچھنے کا کام ہوتا ہے تب ماتا پیتا بڑے بجرگ سبھی دلہا دلہن کے پیر پوچھتے ہیں کیونکہ اس وقت وہاں سری حری بشنو کا روپ اور لڑکی جو رہتی ہے وہ دلہن سری لکشمی کے روپ میں رہتی ہیں یا پھر گوری شنکر کے روپ میں وہ رہتے ہیں اس لئے بڑے لوگ بجرگ لوگ اس سمیہ پہ کنیادان کے وقت میں بڑے بجرگ لوگ ان کے پیر پوچھ کر کے کنیادان کرتے ہیں اس کے بعد دامات و پتری کو اپنے ساس سسور کے پیر چھونا چاہیے کچھ سماج میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دامات کے پیر سبھی لوگ چھوٹے ہیں چاہے وہ عمر میں کتنے ہی بڑے ہو کچھ سماج میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کنیا یا لڑکی سے پیر نہیں چھواتے ہیں یعنی چند شپش نہیں کرتے ہیں بلکہ لڑکی کنیا کے پیر چھوٹے ہیں چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو کتنی ہی بڑی ہو اسی کے سب پیر چھوٹے ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے ایسا کیوں؟ یا الٹا رواج ہے دھرم کہتا ہے کہ کوئی بھی بڑا ہو چاہے ماتا پتا ہو گرو ہو کاکا ہو بابا ہو دادا دادی ہو نانا نانی ہو سنت ہو گیانی ہو سادو ہو سب دیوان پرش ہو ان سبھی منوشیوں کے پیر چھونا چاہیے کیونکہ عمر ایم بدھی میں بڑے ہیں دامات بھی پتر ہی کے سمان ہوا اس لئے دامات کو اپنے ساس سسور کے پیر چھونا چاہیے اور لڑکی کو بھی اپنے ماتا پتا کے پیر چھونا چاہیے اسی پرکار لڑکی یا نکنیا کو اپنے ماتا پتا کے پیر چھونا چاہیے نکی ماتا پتا لڑکی کے پیر چھوے ریسرچ کرنے پر یہ گیات ہوا کہ بندیل کھند مدبردیش جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں پر بیٹیوں کے دامات کے پیر چھوے جاتے ہیں چاہیے کتنا ہی کوئی عمر میں بڑا ہو وہ اوشت دامات اور بیٹی کے پیر چھوتا ہے اور نہ تو دامات اور نہ ہی بیٹی ان کو آشروات دیتا ہے صرف وہ پیر چھوتے ایک پرمپرہ چلی آ رہی ہے اور رائیستان میں تو بہویں ساس کے پیر دباتی ہیں تین بار پیر دباتی گھٹنوں سے نیچے تک پیر چھونے کا مطلب ہے اہنگتار سماپت ہونا سمرپڑ کی بھاونا سامنے والے کو درشانہ اس کا ارث یہ ہوتا ہے پیر چھونے کا مطلب ہے انگوٹھے کو چھونا پنجے کو چھونا آج کل میں دیکھتا ہوں پیر چھونے کا مطلب ہو گیا گھوٹے نے تک ٹچ کرتے ہیں ہو گیا پیر چھونا ایسا نہیں کرنا چاہیے دلہن جب سسرال جاتی ہے تو اسے سب کے پیر چھونا پڑتے ہیں ایک یہ بھی رواج ہے کیول دیور کو چھوڑ کر سب کے پیر چھونا ہوتے ہیں جبکہ وہ بھی دلہن ہے وہ بھی لڑکی ہے اور دلہن سے اس کے سسرال والے پیر چھوتے ہیں یہ پرمپرا ہے اس دونوں میں ویرو دھاواز کیوں اسی لیے میرے کو یہ بولنے کے لیے مجبور ہونا پڑا کہ ہماری بھارتی سنسکار سنسکتی پرمپرا ریتی ریواج اس میں کہیں کہیں پر کچھ کچھ جگہیں بہت عطی شوکتی ہوتی ہیں کوئی بھی ہو بڑا بزرگ اس کو عوش مان سممان دینے کے لیے اس کا پیر چھونا چاہیے چاہے وہ داماد ہو یا بیٹی ہو اور جدی کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلط کار ہو رہا ہے تو اس کا ویرو دھا عوش کرنا چاہیے کیوں ایک اسی سال کے بزرگ اپنے پیتی چالیس سال کے داماد کے پیر چھوے یہ ایک بڑا ویرو دھا بہت پرشن ہے تو ایسے میں سبھی جوان پرشوں سے نیویدن کرتا ہوں کہ یہ جو پرمپرہ ہے اس پرمپرہ کو توڑنے کا پریاز کریں کہ الٹی میٹلی وہ بڑے بزرگ ہیں آپ کے پتا سمان ہے ہو سکتا ہے پتا سے بھی عمر میں بڑے ہو تو ایک پرش کو جو داماد بن چکا ہے اس کو اپنے ساتھ سسور کے پیر اوش چھونا چاہیے یہ ہماری سسکار سسکتی ہے مان سمان سب کو دینا چاہیے جائے ماتا دی جائے ماتا کمکیا کمکھے وردے دیوی نیل پر تو آسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکھے کام سمپن کام شریح پریے کام نام دے ہی میں نتیم کام شریح نمستو دے